بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس سے پہلے والی ویڈیو یعنی پارٹ پائپ میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے خاندان خاندان بن حاشم کو تین سال تک اس گھاٹی میں گزارہ کرنا پڑا جسے شیبِ ابی طالب کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی خاموش بیٹھ کر نہیں رہے بلکہ وہاں رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام اسلام کو فیلانے کا کام کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب دور دراز سے عرب کے کئی سارے قبیلے والے مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قبیلوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے اسی طرح عرب میں جگہ جگہ پر بہت سارے میلے لگتے تھے اور ان میلوں میں بھی بہت دور دور سے چل کر لوگ جمع ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جتنے بھی مشہور قبیلے تھے ان سب کو وقت وقت پر اسلام کی دعوت دیتے رہے مگر آپ کے چچا جسے ابو لہب کہا جاتا ہے ہر جگہ چلا جاتا اور جب آپ کسی قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے اور اسلام کے حق ہونے کے بارے میں بتاتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا تھا کہ ان کی باتوں میں مت آؤ یہ دین سے پھر گیا یہ جھوٹ کہتا ہے قبیلہ بن جہل بن شایبان کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ اس قبیلے کے سردار مفروق نے آپ کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہا کہ اے قریشی بھائی آپ لوگوں کو کس دین کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انام کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی تو ان سب کے دلوں میں آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کا بہت گہرہ اثر ہوا لیکن مفروق نے یہ کہا اے عربی بھائی ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا آپ کے کہنے سے ایک دم کیسے چھوڑ سکیں دس پر ہمارے باپ دادا تھے اور کئی سالوں سے ہم خود ہیں اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسرہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہم یہ تائے کر چکے ہیں کہ ہم کسرہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو نہیں مانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ان باتوں پر تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بھلا ہو خدا اپنے دین کا حامی اور مددکار ہے اب یہاں سے ہم اور آپ یہ جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیسے اور کب تشریف لے گئے لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جسے ہم اور آپ آج مدینہ منورہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے اس جگہ کا نام یسرب تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں یعنی یسرب میں پوری طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کا نام مدینہ نبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا پھر یہ نام شارٹ ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا اتحاس کے حساب سے یہ بہت ہی پرانا شہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے عوص اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے مدینہ منورہ کے اندر جو دو قبیلے تھے عوص اور خزرج یہ مکہ کے کافروں کی طرح بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور جو یہودی لوگ تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور یہ لوگ بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے یعنی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن پر اللہ نے کتاب توریت نازل فرمایا عوص اور خزرج پہلے تو بہت ملجل کر رہتے تھے مگر عربوں میں یہ عام بات تھی کہ وہ بات بات پر ایک دوسرے سے علجتے اور ان کے بیچ لڑائیاں ہوتی تھی تو اسی کنڈیشن کے اعتبار سے عوص اور خزرج میں بھی لڑائیاں شروع ہو گئی یہاں تک کہ آخری لڑائی جو عرب کے اتحاس میں جنگ باعث کے نام سے مشہور ہے اس طرح خونی لڑائی ہوئی کہ اس میں عوص اور خزرج کے تقریباً سارے نامچین بہادر مارے گئے اور یہ دونوں قبیلے بہت ہی کمزور ہو گئے یہودی لوگ بھلے ہی تعداد میں بہت کم تھے مگر وہ لوگ ایجوکیٹڈ تھے پڑھے لکھے تھے اس لئے عوص اور خزرج کے لوگ خود کو ہمیشہ یہودیوں سے کم تر سمجھتے تھے اپنے آپ کو جاہل سمجھتے تھے اور یہودیوں کو پڑھا لکھا علم والا جانتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم اور تربیت کی وجہ سے عوص اور خزرج کے بیچ جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ ختم ہو گئیں اور یہ دونوں قبیلے بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہنے لگے اور کیونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بے حد مدد کی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کو انسار کا لقب دیا تھا اور قرآن کریم نے بھی ان لوگوں کی خوب تعریف کی ہے شریعت کے اعتبار سے انسار صحابہ کی محبت اور ان کی بارگاہ میں اچھی عقیدت تمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے اب یہاں سے ہم جانیں گے کہ مدینہ میں اسلام کیسے فیلا تو یہ بات آپ سب کو معلوم ہو گئی کہ مدینہ کے اندر جو دو قبیلے تھے عوث اور خزرج ان دونوں قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انسار کا لقب اتا فرمایا اور اس لقب سے یہ لوگ مشہور ہو گئے انسار صحابہ بھلے ہی پہلے بد پرستی کرتے تھے بدوں کی پوجہ کرتے تھے مگر ان لوگوں کا رہن سہن یہودیوں کے ساتھ تھا اور یہودی لوگ تورید کی تلاوت کرتے تھے جس میں یہ بات صاف صاف موجود تھی کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں تو کیونکہ انسار صحابہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے اس کی وجہ سے انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور مدینہ کے یہودی اکثر انسار کے دونوں قبیلوں عوص اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر جب آئیں گے تو اس وقت ہم ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اور تم بد پرستوں کو دنیا سے ہمیشہ کے لئے مٹا ڈالیں گے اس لئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار یہود اور انسار دونوں کو تھا یہودی لوگ اس لئے انتظار کر رہے تھے کہ ان کی فوج میں شامل ہو کر ہم عوص اور خزرج قبیلے کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے اور انسار صحابہ جن کا تعلق عوص اور خزرج سے ہے یہ لوگ اس لئے انتظار کر رہے تھے کہ ان یہودیوں سے پہلے ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور ہم خود ہی ان یہودیوں کو یہاں سے نکال ڈالیں گے اور اللہ کے فضل سے ہوا بھی ایسا ہی کہ ان لوگوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا اعلان نبوت کے گیارمے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق حج میں آنے والے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے منہ کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے کہ اے لوگو اسلام قبول کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں اس گھاٹی کے پاس جسے عربی میں اقبع کہا جاتا ہے اور آج جہاں مسجد الاقبع موجود ہے تشریف لے گئے اتفاق سے قبیلہ خجرز کے چھے آدمی آپ کے پاس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے نام اور خاندان کے بارے میں پوچھا پھر قرآن کی کچھ آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جس سے یہ لوگ بہت ہی متاثر ہو گئے مہت ہی پربھاوت ہو گئے اور ایک دوسرے کا موہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی کی خوشکبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی ان چھے خوشنصیبوں کے نام جاننا ضروری ہے ان کے نام یہ ہے نمبر ایک حضرت اقبہ بن آمیر بن نابی نمبر دو حضرت ابو امامہ اسود بن زرارہ نمبر تین حضرت عوف بن حارس نمبر چار حضرت رافع بن مالک نمبر پانچ حضرت قطبہ بن آمیر بن حدیدہ نمبر چھے حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمائین اب ہم اس منظر کے بارے میں جانیں گے جو اسلام کے اتحاس میں بیعت اقبہ اولا کے نام سے مشہور ہے اقبہ کے معنی گھاٹی ہوتا ہے اور اولا کے معنی ہوتا ہے پہلا اور بیعت کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ وعدہ کرنا کہ آج کے بعد ہم آپ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے ہم وہی کریں گے جس کا حکم آپ دیں گے تو بیعت اقبہ اولا یعنی پہلی گھاٹی کی بیعت تو آپ سب کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اعلان نبوت کے گیارویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خجرج کے چھے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمایا تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں میں بھی اسلام کی دعوت پیش فرمایا تو دوسرے سال یعنی اعلان نبوت کے بارویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے بارہ آدمی منہ کے اسی گھاٹی میں چھپ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کیا اسلام کے تحاس میں اس بیعت کا نام بیعت اقبہ اولا ہے ساتھی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپیل کیا کہ اسلام کے احکام کو بتانے کے لیے کسی شخص کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا وہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ٹھہرے اور انصار صحابہ کے ایک ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے لگے اور روزانہ ایک دو نئے آدمی اسلام میں داخل ہونے لگے یہاں تک کی دھیرے دھیرے اسلام مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گیا قبیلہ عوث کا سردار حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر شخص تھے اور ان کی باتوں کو لوگ مانتے بھی تھے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو انہوں نے پہلے اسلام سے نفرت ظاہر کیا مگر جب حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو فوراً ان کا دل پگھل گیا اور وہ اس طرح متاثر ہوئے اس طرح پرباوت ہوئے کہ فوراً اسلام قبول کر لیا ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کے خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا اسی سال رجب کے مہینے کی ستائیسویں رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی میراج ہوئی یعنی پورے جسم کے ساتھ میراج ہوئی اور اسی میراج کے سفر میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئی اب یہاں سے ہم بیعتِ اقبائِ ثانیہ کے بارے میں جان لیتے ہیں یعنی اس گھاٹی کی دوسری بیعت کے بارے میں جان لیتے ہیں جہاں پر مدینہ کے انسار صحابہ نے اسلام قبول کیا اور حضور کے ہاتھوں پر بیعت کیا اعلانِ نبوت کے تیرمے سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً بہتر آدمیوں نے منہ کی اسی گھاٹی میں اپنے بتپرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے اور اتحاس گواہ ہے کہ ان لوگوں نے قربان بھی کر دی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو حاشم میں بہت ہی عزت والے ہیں ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے ورنہ ابھی ہی تم انکار کر جاؤ یہ سن کر حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ عنہ نے بات کارتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے میل جول ہیں اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ میل جول ختم ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالی آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا آپ کو مکمل طور پر کامیابی عطا فرمائے گا تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اتمنان رکھو تمہارا خون میرا خون ہے اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے جب انسار یہ بیعت کر ہی رہے تھے تو حضرت سعید بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائیو تمہیں یہ خبر بھی ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے عجم عرب کے علاوہ جتنے بھی علاقے اور خطے ہیں انسار نے تیش میں آ کر بہت ہی جوش بھرے لحظے میں کہا کہ ہاں ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں بیعت ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے اس گروہ میں سے بارہ آدمیوں کو سردار مقرر فرمایا ان میں نو آدمی قبیلہ کھجرج کے اور تین آدمی قبیلہ عوست کے تھے اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے صبح کے وقت جب قریش کو اس واقعی کی خبر ملی تو وہ لوگ آگ بابولہ ہو گئے اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا ہے انسار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بتایا کہ ہمیں معلوم نہیں یہ سن کر قریش واپس چلے گئے مگر جب تحقیق کے بعد کچھ انسار کی بیعت کے بارے میں پتا چلا تو قریش بہت ہی غصے میں آگئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے پیچھا بھی کیا مگر قریش حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے قریش حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا مگر جب زبیر بن متعیم اور حارس بن حرب بن امیہ کو پتا چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو فوراں چھوڑ دو ورنہ تمہارا جو بجنس ملک شام میں چلتا ہے وہ بند ہو جائے گا یہ سن کر قریش نے حضرت سعید بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور خیریت کے ساتھ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے مدینہ منورہ میں جب اسلام کو پھلنے پھولنے کے لیے اور مسلمانوں کو عباد ہونے کے لیے ایک بہترین جگہ مل گئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں یعنی وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا وطن بنا لیں چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے اور مدینہ کو اپنا وطن بنانے لگے جب مکہ کے کافروں کو پتا چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی مگر چھپ چھپ کر لوگ ہجرت کرتے رہے یہاں تک کی دھیرے دھیرے بہت سے صحابہ اکرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی غریبی کی وجہ سے مدینہ جانے سے مجبور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہمہ کو بھی آپ نے ہجرت سے روک لیا تھا یہ دونوں حضرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رکے ہوئے تھے جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی تشریف لے گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار صحابہ نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے تو مکہ کے کافروں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے چاہنے والوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیں چنانچہ اس خطرے کو روکنے کے لیے مکہ کے کافروں نے ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی اور یہ میٹنگ اس گھر میں ہوئی جسے ان لوگوں نے میٹنگ کے لیے بنایا تھا اور اس کا نام دارن ندوہ رکھا تھا اور یہ مکہ کے کافروں کا ایسا زبردست اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا قلمند نہ تھا جو اس میٹنگ میں شامل نہ ہوا ہو خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، اطبا، جبیر بن متعیم، نظر بن حارس، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حجام، امیہ بن خلف وغیرہ سارے سردار اس مجلس میں موجود تھے شیطان لائین بھی کمبل اڑھے ایک بہت بڑے بزرگ کی صورت میں آ گیا قریش کے سرداروں نے اس کا نام اور اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا کہ میں شیخ نجد ہوں یعنی نجد کا ایک عزتدار بزرگ ہوں اور اس لئے اس میٹنگ میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کروں یا سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی میٹنگ میں شامل کر لیا اور میٹنگ کی کارروائی شروع ہو گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابل بختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہیں خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی گھر میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے چاہنے والے اصحاب کو اس بارے میں پتا چل جائے گا اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھوڑا لیں گے ابل اسود ربیع بن عمر آمری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور اسلام کی تبلیغ سے نجات مل جائے گی یہ سن کر اس شیطان نے جو شیخ نجد کی صورت میں آیا تھا بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لانت ہو کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور کتنا اثر ہے خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر سے نکال دوگے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر عرب کے تمام قبیلوں کو اپنا چاہنے والا بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک بڑے لشکر کو لے کر تم پر ایسا حملہ کریں گے کہ تم ان کے مقابلے سے لاچار اور مجبور ہو جاؤ گے پھر اس کے سوا کہ تم ان کے غلام بن کر رہو تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اس لئے ان کو شہر سے نکالنے کا مشورہ مت دو ابو جہل بولا اے میرے چاہنے والو میرے دماغ میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجی یہ سن کر سب کے کان سننے کے لئے کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے شوق سے پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے تو ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب مل کر ایک ہی بار حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے ماذ اللہ ابو جہل نے مشورہ دینے کے بعد کہا کہ میری چال سے فائدہ یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جرم تمام قبیلے بالوں پر لگے گا اور ظاہر سے بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بن حاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لئے عرب کے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے یقیناً ان کا خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ان کے بدلے پیسے لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر آسانی کے ساتھ یہ پیسے دے دیں گے ابو جہل کی یہ خونی رائے سن کر شیخ نجدی یعنی ابلیس خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہا کہ یہ چال بہت صحیح ہے اس کے سوا اور کوئی اور چال اور رائے قبول نہیں ہو سکتی چنانچہ جتنے لوگ اس میٹنگ میں جمع ہوئے تھے سب نے اس رائے اور اس چال کو قبول کر لیا اور میٹنگ ختم ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک ارادہ لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاہت فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خوفیہ تدبیر کر رہے تھے یعنی چھپ کر آپ کے بارے میں ایک دوسرے سے رائے لے رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر سے نکال دیں یہ لوگ خوفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خوفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی پوشیدہ خوفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی خوفیہ تدبیر کیا تھی اب یہاں سے ہم اس دردناک واقعے کو جانیں گے جس سے حجرت رسول کا واقعہ کہا گیا ہے جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنا کر میٹنگ ختم کر لیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور حجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں چنانچہ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو کچھ مشفرہ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان یہاں آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے حجرت کی اجازت دے دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرمائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اپیل کو منظور فرما لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے چار مہینے سے دو اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ حجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرمالیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قیمت دے دوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مجبوراً اس کو قبول کیا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عمر تو بہت کم تھی لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سفر کی تیاری میں مدد کیا اس تھیلے کو جس میں کھانا رکھ ہوا تھا اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیئے ایک ٹکڑے سے اس توشہ دان کو باندھا جس میں کھانا رکھا ہوا تھا اور دوسرے ٹکڑے سے اس برطن کے موہ کو باندھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا حضرت بی بی اسمہ کا یہ کارنامہ اتنا بڑا رہا کہ اس کی بنیاد پر ان کو ذات النتقین یعنی دو پٹکے والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن عریقت تھا جو راستوں کا ماہر تھا راستہ دکھانے کے لیے عجرت پر اپنے ساتھ لے لیا اور ان دونوں اٹنیوں کو اس کے حوالے کر کے فرمایا کہ تین راتوں کے بعد وہ ان دونوں اٹنیوں کو لے کر غارے سور کے پاس آ جائیں یہ سارا انتظام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے مکہ کے کافروں نے اپنے پروگرام کے مطابق رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے مکہ کے کفار اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری پر کافروں کو اس طرح بھروسہ تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال اور سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر موجود تھیں حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے فرمایا کہ تم میری ہرے رنگ کی چادر اوڑ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سوپ کر مدینہ چلے آنا یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا حضرت علی کو معلوم تھا کہ مکہ کے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لٹا کر مدینہ چلے آنا حضرت علی کو مکمل یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا اس لیے کہ حضور کا بستر جو آج کانٹوں کا بیچھونا تھا حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور حضرت علی بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے حضرت علی نے کچھ شیر پڑھا تھا جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس نبی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں خانہ کعبہ اور حتیم کا تواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور اونچے مرتبے والے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ مکہ کے کفار ان کے ساتھ بری چال چلیں گے مگر خدا کے فرمان نے ان کو کافروں کی اس چال سے بچا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر ایک مٹی خاک ہاتھ میں لے لیا اور سورہ یاسین کی شروع کی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے اپنے مقدس گھر سے باہر تشریف لائیں اور گھر گھرنے والے کافروں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے نکل گئے نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی نہ کسی نے حضور کو دیکھا نہ کسی کو حضور کے نکلنے کی کچھ خبر دی نہ کسی کو حضور کے نکلنے کی کچھ خبر ہوئی ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا اس نے ان لوگوں کو خبر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر مٹی ڈال گئے چنانچہ ان بدبخت نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی اور دھول پڑی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس گھر سے نکل کر اس مکان کے پاس کھڑے ہو گئے جسے حضورہ کہا جاتا ہے اور بڑی افسوس کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا اے شہر مکہ تو مجھ کو پوری دنیا سے زیادہ پیارہ ہے اگر میری قوم مجھ کو تو اس سے نہ نکالتی تو میں دیرے سوا کسی اور جگہ نہیں دھرتا